دیکھیں جن کی توڑنے کی وراثت رہی ہو وہ آج جوڑنے کی سیاست کریں تو مزاق لگتا ہے میں توڑنے کی وراثت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دشکوں کا کانگریس پارٹی کا اور اس پریوار کا اتحاظ دیکھیں تو کبھی جاتی کے نام پہ کبھی دھرم کے نام پہ کبھی چھیتر کے نام پہ بھارت کو توڑنے کے شدینتر ساجشوں اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے کبھی انہوں نے سامتدائی غنمات پیدا کر کے دیش کو توڑنے کی کوشش کی کبھی چھیتری انمات کے ذریعے دیش کو توڑنے کی کوشش کی آپ کو یاد نہیں ہوئے کہ کس طرح سے پنجاب جیسا راشتوادی جو لوگوں کا جو پرانت ہے اس کو آتنگوات کے آگ میں جھکنے کا بھی کام نہیں نہیں کیا کس طرح سے انہوں نے بھاگلپور میں قتل عام ہوا کس طرح سے سنچوراسی میں قتل عام اور نرسنگھار کیے گئے کس طرح سے چھیتروں کو الگ الگ باٹنے کا شدینتر ساجشیں کی گئی کس طرح سے چھیتروں کے عدھکاروں کو چھین کر کے وہاں پر انمات پیدا کرانے کی کوشش کی گئی کہیں آتنگوات تو کہیں نقسلوات کشمیر کس کی دین ہے کشمیر کا آتنگوات اور الگاوات کس کی دین ہے یہ تمام چیزیں ہیں ان تیزوں کا جواب دینا چاہیے نہ کہ اب آپ جو ہے وہ توڑنے کی وراثت کو لے کر کے اور جوڑنے کی سیاست کر رہے ہیں یہ مزاک لے گئے سے زیادہ کچھ نہیں ہے دیکھیں کرتا ہو پت سے لوگ کلیان تک کا راستہ پریشرم اور پریڈاموں کا راستہ ہے کرتا ہو پت سے لوگ کلیان کے راستے پر وہ لوگ نہیں چل پائیں گے جو کی پولٹیکل پاکھنڈ اور پاپ کر کے دیش میں اپنی سیاست کرتے رہے ہیں اس لئے ان لوگوں میں گھبرات بھی ہے نام کو لے کر بھی ہتاشا نراشا دکھائی پڑ رہی ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سندیج بھی ہے اور ان لوگوں کے لئے سبق بھی ہے جو سمیدھان کی بات تو کرتے ہیں لیکن سمیدھان کو مانتے نہیں سمیدھان میں کرتب کی بات بھی ہے اور ادھکاروں کی بات بھی ہے تو اس لئے کرتب پج بھی ہے اور لوگ کلیار بھی ہے سر آخری سوال نتیش کمار دیتی پر ہے وہ سب سے مل رہے ہیں انہوں نے کل یہ بولا کہ نہ تو میں پی ایم کے لئے کلیم کرتا ہوں پی ایم پوسٹ کے لئے ایک بیہار کی کہاوت ہے اپنا لال گوائے کے دردر مانگے بھیق اب ان کی دکھت یہ ہوئی ہے کہ ابھی تک جو ہے اس اشازن بابو کا چھولا پہنے ہوئے تھے اب کشاسن بابووں کا چھولا لے کے گھوم رہے ہیں کرنے دیئے پولٹیکل پریتن دیکھیں ایٹ پہ تو کوئی سوال نہیں آڈٹ پہ بوال کیوں بھئی تو اس لئے جب ان کو مدد کی سرکاریں کرتی ہیں راجیوں کی سرکاریں یا کیند سرکار تو اس پہ تو کوئی سوال نہیں کرتا اب آڈٹ ہوگا اس کا سروے ہوگا تو اس پہ بوال دیکھیں میں نہیں مانتا کہ سبھی مدرسے جھالا کر رہے ہیں کچھ مدرسے بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جو مدرسوں کی انریشٹرڈ مدرسوں کی انریکنائز مدرسوں کی مشروومنگ گروت ہے وہ اچھے مدرسوں پر بھی پرشنچن لگا رہے ہیں سوالیاں نشان لگا رہے ہیں اس لئے سروے بھی ہونے چاہیے وہ کیا وہاں پر کر رہے ہیں اچھا دے رہے ہیں کی نہیں دے رہے ہیں پڑھائی کرا رہے ہیں کی نہیں کرا رہے ہیں یہ ساری چیزوں پر اگر کوئی چیز چھپانے کے لیے نہیں ہے تو پھر کیوں ہنگامہ اس لئے میری تو ان سے یہی کہنا ہے کہ بھئیہ نہ کسی کو ڈرنے کی ضرورت ہے نہ ڈرانے کی ضرورت ہے آپ کے اگر کوئی چیز چھپانے کے نہیں ہے تو کیوں آپ ڈر رہے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی